ملتان سلطان کی ٹیم کیونکہ بہت سارے اوپر نیچے میچے کھیلے ہیں ابھی تک کا ایکسپیرینس جتنے آپ میچے کھیلے ہیں شان تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیں سب سے بڑی جو چیز ہوئی ہے تھکاوٹ ضرور ہو گئی ہے ہماری بھی آپ کی بھی ہمارا آدھا ٹورنمنٹ نو دن میں ختم ہو گیا ہے ثردی ملتان سلطانس کو جو ہمیشہ ڈیفائن کیا ہے رول ڈیفنیشن ہے رول کی ہر کسی کو پتا ہے میں سکوڈ پلیرز کی بھی بات کر رہا ہوں ون تو ٹوینٹی کے ان کا کیا رول ہے اس ٹیم میں اس میں آپ اونرشپ کو مینجمنٹ کو ہمارا ہیڈ کوچھ اینڈی فلار اس کو بہت زیادہ کرید دیں گے ریزوان کو دیں گے کہ ہر پلیر کو اس کا رول پتا ہے ہمیشہ ہم اس بلیف سے کھیلیں کہ we might not be the best team on the paper لیکن جب ہم کمبائنٹ کھیلتے ہیں اور ٹورنمنٹ پی ایس ایل جب کھیلتے ہیں تو جو ہمارا جو پورا سم ہوتا ہے سارے انڈیویجیلز کا وہ ہمیشہ دوسری ٹیم کو ٹاف ٹائم دے گا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ فیلد میں بھی دیکھتے ہیں جی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم تھوڑا سا ڈیٹا یوز کرتے ہیں کمیونیکیشن بیٹوین ڈیگ آؤٹ اور فیلد کے اندر کپٹن کی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جب وہ ساری چیزیں کمبائن ہوتی ہیں ان کو یوز کر کے ہم لوگ ہر میچ انڈیویجیلی اس طریقے سے کھیلتے ہیں کہ جا کے ہم اپنا best ہیں اور best performances دیں اور پھر جب آپ اوور پیریاد اف ٹائم کنسسٹنٹ لی یہ چیزیں کرتے ہیں تو پھر ریزلٹس بھی آتے ہیں دھانی جہاں پہ بات آتی ہے ملتان سلطان کی جہاں پہ بیٹنگ لائن اپ کی بات آتی ہے جیسے شان مسود آتا ہے رزوان آتا ہے تو جیسے ہم گولنگ والی سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں دھانی کا نام آتا ہے تو کتنا افسوس ہے انجری کسی کو بھی ہو سکتی ہے لیکن انجری ہونے کے باوجود آپ کے فیس پہ ایک سمائل ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ کتنا فن کرتے ہیں تو اور بہت اچھی چیز یہ بھی ہے کہ آپ انجرڈ بھی ہیں لیکن آپ کی ٹیم نے یہ میک شور کیا کہ آپ ٹیم کے ساتھ رہے تو اس سے کتنا کانفیڈنس ملتا ہے آپ کو کہ آپ انجرڈ ہیں اور پھر بھی ٹیم جو ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھ رہی ہے آپ کو ہر ایسی چیز پروائیڈ کر رہی ہے جس سے کم بیک جلدی ہو آپ کا سب سے پہلے تینکیو سو مچ ہوئے بھائی کہ آپ نے اپنے شو پر ہمیں انوائیٹ کیا تینکیو سو مچ بلکل جب ملتان سلطان کی بات آئی ہے تو اس میں بلکل شانواز دانی لاسٹ دو سیزن میں الحمدللہ میں ٹیم کے ساتھ تھا یہ تیسرا سیزن بھی میں ملتان سلطان کے ساتھ ہی تھا بلکل اس کو وہ آپ ان کے ساتھ ہی رہیں گے جی انشاءاللہ کیونکہ آپ جانے ہوں گی بلکل 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 تو اس میں یہ ہے کہ انجری آپ نے کہا کہ یہ سب کے ساتھ ہوتی ہے یہ لائپ کا حصہ ہے تو بلکل مجھے یہ ایکسپیکٹیشن بھی تھی ملتان سلطان سے کہ جس طرح فیملی کی طرح ان کے ساتھ کمیونیوکیٹ ان کے ساتھ بات کرنے کا ان کے ساتھ رہنے کا یہ تین سال میں بہت سی چیزیں ایسے سیکھنے کو بھی ملی اور الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے ان کے ساتھ جب بھی ہوتے ہیں تو بلکل مجھے انجری ہوئی ان کے بعد انہوں نے مجھے ایسے نہیں چھوڑا بلکل میں ٹیم سے رولڈ آؤٹ ہو گیا میری جگہ ریپلیسمنٹ بھی ہو گیا محمد علیہ لیکن ان کے باوجود بھی انہوں نے مجھے اپنے فیملی میمبر کی طرح ٹریٹ کیا انہوں نے مجھے ملتان سے کراچی بھیجا وہاں پہ آخن ہسپیٹل میں وہاں پہ میرا آپریشن کروایا سرجری اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے فیملی کا ایک اہم میمبر ہو حصہ ہو آپ کو اسے موقع پہ کے لئے نہیں چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ایسے تھنکنگ آتی ہیں بینگ یونگ اسٹر آپ ملکہ میچ کے پہلے میچ میں ایونٹ کے پہلے میچ میں آپ انجرڈ ہو جاتے ہیں تو بلکل لیکن انہوں نے اس چیز کی کمی محسوس ہونے مجھے نہیں دی روٹین کیا ہوتی آپ کی شان میچ والے دن پی ایس ال میں ایک سپیشل ایک الگ سی روٹین ہوتی ہے دن رات ہو جاتی ہے رات دن ہو جاتا ہے بلکل اور جب آپ نائٹ میچ پیل رہے ہیں ویسے ہی پوسٹ میڈ نائٹ آپ واپس آتے ہیں اگر صبح چھے بجے اٹھ گے تو آپ کی آگے رہے ہیں بلکل سرکلیشن سلو نہیں ہوتی نید آتی نہیں ہے اور جی دن اچھا گیا ہو تو ہر چیز اچھی لگتی ہے جی دن اچھا نہ گیا ہو تو پھر دل کرتا ہے برنا اکیلے بیٹ جاؤ لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں دانی آپ بتائیں پی ایس ال کو آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں دوسری لیگز کے ساتھ ماشاءاللہ ابھی پی ایس ال کہا تو ایسے جا رہا ہے کہ دنیا میں سیکنڈ لیگ آفر آئی پی ایل اور ماشاءاللہ ابھی جو فورن پلیئرز ہمارے اس لیگ میں پاٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور بڑے بڑے نام جو بھی جیسے فارغ دنپور راشد کان رائیلی روسو کیرن پولا ڈیویڈ میلر ماشاءاللہ ایک اچھا سائن ہے اور الحمدللہ ابھی پی ایس ال نے ماشاءاللہ کافی ایک اچھا امپیک اوورال ورل میں دکھایا ہے کہ پاکستان ایک سیف کانٹری ہے وہاں پہ اور اچھا جو کانومیشن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں فاس بولنگ وہاں پہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے اور ان کو ایزی ہٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کمپیر ٹو ادھر لیگز بلکل صحیح کہہ رہے ہیں شان آپ یہ بتائیں کہ نو ڈاوٹ ہمارا جو بولنگ اٹیک ہے اسپیشلی when it comes down to pace attack تو ہر ٹیم کے پاس دو سے تین ایسے ہیں 140 پلس والے تو کتنا ایک بیٹسمن کو ڈوانٹیج ہوتا ہے کہ جب وہ ایسی لیگ میں جا رہا ہو یا کھیل رہا ہو ایسی لیگ میں جہاں پہ ایسے بولرز ہیں تو کتنا ایمپروو ہوتی ہے اپنی گیم دیکھیں جب آپ ہر ٹیم میں اگر آپ پی ایس ال میں اٹھا لیں ہر ٹیم کے پاس دو سے تین بولرز ہیں جو 140 145 ٹچ کر رہے ہیں اور ایسی پیس ڈیفرنس بھی میک کرتا ہے اگر اپنی ٹیم میں ہم دیکھ لیں ہم اپنی پاس دھانی لاس دو سال سے پہلے آیا اس سال ہمارے پاس احسان اللہ آیا اور اس کا ایک ویزیبل دیفرنس بھی ہے جب آپ ایسی پیس قوالیٹی بولنگ کو کھیلتے ہیں اور ایسی پیس بڑا لیسن اس سال ورلڈ کپ میں کہ واقعی ہی جہاں پچھے سپورٹ کر رہی ہیں تھی پاکستانی مطلب پیس پالرز کو تو وہاں پتا چل رہا تھا ہمارا اٹیک کتنا اچھا ہے کہ جب نسیم ہوتا تھا ہارس ہوتا تھا شاہین ہوتا تھا اور پھر جو ہمارا چوتا اپشن تھا وہ وسیم ہوتا تھا حسنین سائیڈ لائنز پر بیٹھا ہوتا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جب ہم بھی پیس کھیلتے تھے اب ای ٹھنک ہی کوپ ویٹ پیس مچ بیٹر جو ہم پروبیلی تین یرز ففٹین یرز اگو جس طریقے سے اتنا ہمیں اچھا ایڈیا نہیں ہوتا تھا پیس اور باؤنس کا تو ای ٹھنک کہ ہماری لیگ ہے اس کو بہت زیادہ کریٹٹ دینا ہوگا ان لوگوں کو کریٹٹ دینا ہوگا جنہوں نے آ کر بولا کہ اب پاکستان کو ای ٹھنک مجھے یاد ہے پیس ایل دیکھیں ای ٹھنک کہ ہماری لیست 10-15 لوکل بولرز کن بول 1-40 پلس تو یہ لیگ لیگ نے فائدہ ٹیم کو دیا تو ہے بولنگ یونٹ کا لیکن ساتھ میں بیٹسمنوں کو بھی فائدہ دیا ایتنی کالیٹی بولنگ کے پلکل صحیح ہے ٹائم ہو ہے بریک کا بریک کے بات اسی طرح باتیں چلتی رہیں گی لیکن فن کی طرف جائیں گے تھوڑا سا بہت سیریس باتیں ہو گئی ہیں سیو آل آفتر دے بریک ویلکم بک فرم دے بریک اور اب میں ذرا تھوڑی گوگلیاں پھیکتا ہوں دھانی کوئی ایسا فین مومنٹ کریزی فین مومنٹ جہاں پہ کوئی ایسا فین آیا ہو یا آئی ہو جہاں پہ آپ مطلب ایک دم یار یہ کیا ہو گیا ہے یہ لاسٹ سیریز میں شوی بھائی نیو جلینڈ کی جو سیریز تھی اس میں ایک لڑکی وہ میرا پورے پچھر بنا کے وہ پورے اس میں لے کے آئی تھی I need Dhani's autograph تو وہاں پہ صورتال ایسی تھی کہ سکرٹری کی طرف سے allowed نہیں تھا اور وہ بیچے سے مجھے بار بار آواز آرہی تھی Dhani please autograph Dhani please autograph مہین کو بار بار کہہ رہا تھا کہ چھپ سکرٹری ہمیں allowed نہیں کر رہی لیکن آپ نے بولا سکرٹری کو کہ کوئی بات نہیں آپ بک لے لے میں سائن کر دیتا ہوں شوی پہ میں نے ان کو بہت کہا ہے کہ پیچھے سے آواز زیادہ آرہی تھی بار بار آرہی تھی تو تھوڑا سا ڈسرمن جب ہوتی ہے تیم میں بیٹھے ہوتے ہیں بار بار آواز میں پیچھے موڑ کے ان کو جواب دے رہا تھا کہ آپ ویٹ کریں میں آپ کو autograph ضرور دوں گا پھر میں نے سکرٹری کالوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ آفٹر میننگ پچاس آر کا ونڈے بے چل رہا تھا تو میں نے بولا یہ تو رات ہو جائے گی پتہ نہیں وہ چلے جائیں واپس لیکن انفرچنلی میں نے آرٹوکرف نہیں دیکھا لیکن میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نہ انٹریکٹ کرتے ہو کروں کے ساتھ آپ فن کرتے ہو ان کے ساتھ وہ چیز آپ کو کانفیدنس دیتی ہے یا آپ کو اچھا لگتا ہے بی اونر شوی بھائی میں نے اپنے پی اے سل کے پہلے میں سے جو میں نے کھیلا اس سے لے کے میں نے جو کراؤڑ میں میں ان کے سامنے جب بولنگ کرتا ہوں اپنا سیلیبریشن کرتا ہوں اور جب وہاں سے مجھے ری ایکشن ملتا ہے ریسپونس ملتا ہے تو مجھے کافی انرجی آتی ہے میں بوسٹ ہو جاتا ہوں اور میں انرجیلٹک ہو جاتا ہوں تو مجھے کافی مازہ آتا ہے شاہن آپ کوئی فنی مومنٹ بتائیں کوئی فنی سٹوری سنائیں ام شور ہماری لائف میں بہت سریحی ہوتی ہے اس کے میں دو قصے سناتا ہوں آپ پلیل پلیل دھانی جس وقت ملتا آیا تھا ای تینک ٹیم کے ریزلٹس جو سب سے بڑی کالیٹی ایک تو یہ تھی اس کی کہ ٹیم کے ریزلٹس اس وقت ڈاون ہل تھے لیکن اس نے پھر بھی ٹیم کو اس نے سنگل ہینڈلی سب سے پہلے اس کی فرس وقت آپ لوگوں کے خلاف ظلمی کے خلاف تھی اور وہ تھی شفین ردفرڈ کی اگلے دن جب صبح اٹھے تو یہ بڑا خوش تھا کہ اس کی فرس وقت تھی تو میں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے اس کو آؤٹ کیا اپنے کہتا ہے میں نے تھرڈ فلور کو آؤٹ کیا دوسری یہ تھی اس کے بعد ہم لاہور سے مائچ کلیں اس وقت کوویٹ بھی تھا تو اتنے ایتنے سو ٹکٹس نا سب سے پوری ٹیم سے گھٹے کر کے اس نے اپنا پورے ایک سٹینڈ اس نے لے لیا تھا اب اس کو اس دن مار پڑی جا رہی ہے مار پڑی جا رہی ہے اچھا یہ چھککے کھا رہے لیکن جب باؤنڈری پہ جا رہے تو اس کے نارے لگ رہے ہیں دھانی دھانی اور یہ بھی نا فلائنگ کسز دے رہے ہیں ویفز کر رہے ہیں تو ساتھ میں وہ آگا سلمان میرے ساتھ باہر بیٹھا تھا ہم دونوں باہر بیٹھے تھے کہتے ہیں یا شانی بھائی یہ کیسا عجیب بند ہے اگر میں نے پچھس رن کھائے ہوتے میرے اوپر تو انڈے اور ٹیمارٹر پکھتے اس کے تو دھانی دھانی کنارے لگ رہے ہیں پھر نیکس ٹائم اس نے نہیں دینے تھے نا پاسر جو اس نے دیئے پھر ہے مجھے اگر کوئی پاس دے گا اسے مار پڑے یا وہ جلدی آؤٹ ہو جائے میں ہے تو اسے کچھ نہیں کہ سکتا مجھے آگے سے بھی چاہیے نا پاسر سے شان آپ بتائیں یا آپ نیٹفلکس دیکھتے ہیں یا ٹی وی بیسے دیکھتے ہیں یا اپنے جو ٹی میٹس ہیں ان کے ساتھ آپ تائم سپینڈ کرتے ہیں دیکھیں پرسنلی بہت مشکل چیز ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں جیسے مگر کاراچی میں گھر چلے جاؤں کہیں ہم لوگ باہر کھانا کھانے چلے جائیں لیکن یہ وہ چیزیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ گراؤنڈ اور ہوتیل میں صرف لائف جی رہے ہو لیکن جب that's life آپ کو ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کوئی کوپنگ آپ سٹریٹیجیز لاتے ہو کہ کیا کرو ٹیم میٹس کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں جب زیادہ ٹی میں اٹھتے ہیں اور اچھا لگتا ہے بیچ میں یہ بھی تھا کہ سب کے فلورز الگتے اور آپ کسی کے فلور میں نہیں جا سکتے تھے یہ آپ جیسے ابو دھابی میں جو کووڈ کا سین تھا وہ پلے سٹیشن والا ڈبا لے لیا ٹھیک ہے اسی میں پلے سٹیشن ہوتا ہے اسی میں سکرین ہوتا ہے جیسی کمرے میں آتے ہیں وہ لگایا نیٹ فلکس پہ ہی دیکھ لیا مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا شو بچا ہے جو نہیں دیکھا اور باقی پورے وقت پلے سٹیشن کلتے رہے ٹائم تو کل کر دھانی جب فرسٹ ہم لوگ کا پریکٹس مچ ہوا تھا موہین بھائی کی گراون پہ دیفنس میں میں بیٹنگ کر رہا تھا دھانی بولنگ کر رہا تھا اور نا مجھے آواز آئی کہ کسی نے مجھ سے question کیا ہے انگلیش میں وہ بھی تو میں نے دھانیوں کر کے دیکھا دھانی بھی طرف تو دھانیا میرے ساتھ فل انگلیش بول رہا ہے اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ اوورسیز پلے رہا ہے یہ 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 لوکل ہے یا یہ یہ میرا چیزہ لے رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے اور بہت اچھا بھی لگتا ہے ایسا دیکھ کے کہ آپ ایسا کرتے ہو لیکن اس سے یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ڈیسٹریکٹ ہو جاتے ہو کہ جو میری رسپونسیبلیٹی اس پرٹیکلر ٹائم پہ کہ بولنگ کرنی یا آوٹ کر کے دینے یا رنز نہیں دینے یا یہ چیز جو ہے اور انکریج کرتی ہے کہ یہ میرا بیسٹ نکالے گی سمتائم ایسے ہوتا ہے کہ شوی بھائی جب سینئر بیٹسمن ہمارے سامنے ہوتا ہے تو بیئنگ ایسٹر تھوڑا سا وہ تف لگتا ہے ہمیں ہمارے سامنے ہوتا ہے اس کے لیے سمتائم اچھے بیٹسمنوں کو جب ہم ڈوڑ پی جاتے واپس بولاتا ہے تو وہ سمتائم خود کو انکریج کرنے کے لیے کہ وہ ہم سے بات بھی کر رہے ہیں ہمیں تھوڑا سا ریسپونس بھی مل رہا ہے کہ سمتائم ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں چھکے پڑھنے کے بعد بھی بیٹسمن آکے دکھاتے ہیں تھوڑا اگریشن کرتے ہیں تو وہ چیز کی کافی افیکٹ وہ ہوتی ہے بیسٹ میمری آپ کی کیا ہے پی ایسے ال کی پی ایسے ال کی بیسٹ میمری ابو دابی میں پیشاور ظلمی کے خلاف میں نے چار آٹ کیے تھے ان میں میں بھی تھا ایک اس طرح کی باتیں چلتی رہیں گی اور یہ ہے کہ اب میں ان دونوں سے ایک دوسرے کے بارے میں ان کے بارے میں questions پوچھوں گا اور بہت tricky ہیں لیکن مزا آئے گا آپ کو سیو آل آفتر در بریک welcome back from the break اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ایک دوسرے کے ان آپس میں انہی سے questions پوچھوں گا اور یہ related PSL ہیں لیکن ان questions پہ جانے سے پہلے میں شان آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں social media no doubt اس کی بہت involvement ہے اور ضرورت بھی ہے وہ لیکن آپ کو effect کرتا ہے وہ میری سب سے بری بات ہے میں چاہے اچھا وقت برا وقت دونوں وقتوں میں دیکھتا ہوں follow کرتا ہوں out of interest پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ کون کیا کہہ رہا ہے کبھی کبھار آپ کو ہی اچھی چیز بھی پک کر لیتے ہو لیکن اس میں آپ دس ایسی چیزیں بھی پک کرتے ہیں جو کافی آپ کے لیے پرسنل ہمفل ہو سکتی ہیں دل بڑا کرتا ہے کہ ایک اور سوشل میڈیا سے انگیجمنٹ نہ رکھے لیکن دیکھیں اے 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 پروفیشنل کرکٹر ڈیو ایڈیو اے ایف لیلیو کیوں بہت سارے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں پرسنل پرائیڈ لیتے ہیں آپ کی اچھائی میں آپ کی پرفارمنسز میں تو آپ کا بھی ایک وہ حق پنت ہے کہ آپ انٹر ایک کرو اور ان سے اپنی لائف کسی طریقے سے شیئر کرو کتنا رول ہے سوشل میڈیا کا آپ کی گرومنگ میں یا کتنی زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی ایک پروفیشنل ایتلیت کی لائف میں جی بالکل چوہ بھائی کافی امپیکٹ کرتا ہے سوشل میڈیا ایک ایتلیت کو گروم کرنے کے لیے فار ایگزمپل جیسے میں پی ایس ایل میں آیا تو سب کو یہ نہیں پتا تھا کرکٹ فنس کو اور ایون میرے ٹی میٹس کو کہ دانی کہوں سے آیا ہے پہلے یہ کیا کرتا تھا تو ایسے میمریز میرے جو میں گاؤں میں اپنا کام کرتا تھا گاؤں میں کھیتے باری جیسے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے میں ٹیپ بول کرتا تھا ویڈاوڈ شوز وہ پچرز شوشل میڈیا میں آیا گئے تو یہ ایک فارمر کا بیٹا ہے اور وہاں سے اس کو کرکٹ کا کریز تھا تو اس کے بعد ان کو ایون میرے ایجوکیشن کے بارے میں سب کو پتا چلا ہے کہ ہی گاؤڈ گریجوئیٹ تو ماشاءاللہ وہ تو مجھے انگلیج سے پتا جل گیا تھا جی شوئے بھائی اور رہی بات گرومنگ کی تو بالکل سوشل میڈیا سے بہت سی میرے پرسنل لائپ کی ایسی چیزیں وہ عوام کے سب کے سامنے آگئی اور اس کے بعد ماشاءاللہ ایون میرے فین فالوئنگ سوری وہ بھی میری کافی مرشال بڑھ گئی اس میں انسٹاگرام میں ٹویٹر میں ایون فیس بک میں کہ لوگ کافی پسند کرتے ہیں ایون میرے سیلیبریشن کو میرے سمائل کو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے سمائل والی پچرز ہیں میرے میمریز ہیں میں وہ زیادہ شیئر کرتا ہوں اور کافی مجھے وہاں سے ریسپونس بھی ملتا ہے دھانی آپ بتائیں شان مسود کے پی ایس ایل سیزن سیون تک کتنی ففٹیز تھی میں آپ کو آپشن دوں گا اب کوئی اتنی مشکلات میں نہیں ڈالوں گا پانچ تھی سات تھی یا آٹ تھی سات چھو سات یار یہ آپ سے بہت پیار کرتا میرے ٹی وی دیکھتے ہیں آج کل آج کل ٹی وی پہ آتی ہے میرے ٹی وی دیکھتے ہیں شان آپ بتائیں کہ پی ایشل میں اب تک دھانی نے کتنی وکٹس حاصل کی ہیں آپشنز ہیں 38 43 51 43 یہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں دھانی آپ اس کا آنسر دیں کتنی ہیں 38 میں چاہ رہا تھا کہ تم 38 سے زیادہ تھانکی شانی بھائی اچھا یہ question ہے شان آپ سے ملتان سلطان نے پی ایسل سیزن 6 کا فائنل کتنے رن سے جیتا تھا آپشنز ہیں 23 رنس 38 رنس 47 رنس 47 رنس یہ ہے لائلٹی توورٹس یور فرنچائز بلکل صحیح ہے دھانی آپ مجھے بتائیں ملتان سلطان کے لئے ٹاپ 3 رن سکوررز میں شان مسود کا نمبر کون سا ہے 1st 2nd 3rd ہاں 1st پہ شویبہ 1st پہ نہیں اب اس نے کم زور ڈال ہے 2nd پہ 2nd پہ اچھا 1st پہ کون ہے ایسیم ہمارا کپٹین محمد رضوان بلکل صحیح ہے اچھا یہ شان یہ آپ سے question ہے ملتان سلطان کے لئے آپ کے top wicket takers میں دھانی کس نمبر پہ ہیں 1st 2nd اور 3rd دھانی آپ کو پتا ہے مجھے بھی نہیں پتا ہے 2nd 2nd یار ایسے لگتا ہے کہ وہ بولنگ کرتا ہے آپ کے بہاف پہ بلکل صحیح 1st بدائیں کون ہے یہ ٹرکی ہے گیس کریں عمران تاہر ہاں عمران تاہر بلکل صحیح جواب تھا بہت مزہ آیا آپ لوگوں سے باتے کر کے جیسے آپ کرکٹ کھلتے ہیں آن فیلڈ اسی طرح آپ کی باتوں میں بہت مزہ آیا ہے ویشو اللہ بیسٹ فور ریسٹلہ ٹارنمنٹ اسی طرح پرفارم کرتے رہے ہیں جہاں پہ بھی آپ لوگ کھلیں لیکن ہمارے اگینسٹ نہ کریں نہیں تینکی سو مچ یہ تھا آج کا ہمارا اپیسوڈ آئی کوپ آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا بہت مزے مزے کی باتیں ہوئیں بہت ساری ایسی باتیں بھی تھی جو بہت کچھ سیکھنے والی بھی تھی اسی طرح ہم آپ کے سامنے نیکسٹ اپیسوڈ میں اسی طرح کے دو زبردست ایتلیٹس لے کے آئیں گے اور ان سے مزے مزے کی باتیں کریں گے ٹل دین اللہ حافظ